برطانیہ کے شہر اولڈھم کی ممتاز مذہبی سماجی شخصیت اور اولڈھم کے بڑے دینی ادارے اور نگینہ جامعہ مسجد اولڈھم کے چیرمن حاجی بشیر احمد جن کی گزشتہ روز اچانک وفات ہو گئی تھی ان کی نماز جنازہ مقامی گراؤنڈ میں برطانیہ اور پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا کارک حادم حسین چشتی نے پڑھائی اور ان کو اولڈھم کے مقامی قبرستان میں سپور دیکھا کر دیا گیا اولڈھم سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں آرکھ چوتری سماجی و مذہبی شخصیت حاجی بشیر احمد مرہوم اولڈھم کی سماجی اور سینئر صحافی فیاض بشیر اور سماجی و مذہبی شخصیت اعجاز بشیر کے والد اور ثابت میئر اولڈھم اتیق رحمان کے مامو تھے نماز جنازہ میں مسلم کانفرنس یوکے یورپ پورٹ کے چیرمن چودی بشیر اٹھوی ڈپٹی لیڈر روشٹر کانسلر عدالت علی مسلم لیگ کاف لیگ برطانیہ کے نائب صدر رزوان حاشمی اولڈھم کانسل کے کانسلرز محمد علیاز، شاہد مشتاق، ڈاکٹر زاہد چوہان، سابق میئر کانسلر جعوید اکبار، سابق میئر کانسلر پیتا حسین سینئر صحافیوں میں اسحار چودری، محبوب الہی برد، راجہ واجد، اتزاز آسین، نائم چوہان، پرویز چودری، آرکھ پندھیر اور اولڈھم کی کمیونٹی کی بہت بڑی تدات نے شرکت کی حاجی بشیر احمد کی وفاق پر ممبر برطانیہ پارلیمنٹ افزل خان، لارڈ واجد خان، میئر روزچر آسیم رشید، پاکستان کانسلیٹ میں تائنات کانسلر جنر تارک وزیر، کمیشر ٹویڈ سیکنڈری چودی محمد اکتر، مسلم لیگ نور گریٹر منچسٹر کے صدر راجہ سجاد حسین، پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے صدر رانہ دو ستار، سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل، پی ٹی آئی نارت وی حاجی بشیر کے صدر آسیف بشیر برط، کاروبائی سیاسی سماجی اور انٹرنیشنل شکتیت چودی خالد نے فیاض بشیر اور اعجاز بشیر سے دلی تک کا اظہار کیا دس محرم کو جام دے کر اسلام کو زندہ کر دیا ان شہیدوں کا صدقہ، دنیا والو آج ہم لہر برات کا روح تو نہیں پھیر سکتے، تجلہ کا پانی تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن ہماری آنکھوں میں جو پانی ہے وہ تو حسین کو پیش کر سکتے ہیں، زینب مسافر سانی زہرہ کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کا صدقہ انہیں معافیہ بارے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈرکلاون نیوز